السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ جو نظر آ رہی ہے آنا ساگر حاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی جب ہندوستان میں تشریف لائے لاکر جو ہے اپنا پڑاؤں اپنا ٹکانہ آنا ساگر کے قریب میں ہی تھی آج بھی وہاں چلہ موجود ہے ان کا انہوں نے جہاں عبادت کیے تھے لیکن وہاں بیچ میں عضو کی ضرورتیں رسول کے ضرورتیں تب اپنے خادموں کو کہا جاؤ وہ آنا ساگر سے پانی لے کر آؤ خادم گئے لیکن تب تب جو ہے چند دن ایسا چلتے رہا بعد میں یہاں کا جو پرتی راج کو معلوم ہو گیا یہاں مسلمان یہ پانی استعمال کر رہے ہیں بعد میں پانی کو روکنے کے لئے سیکریٹری کو لگایا اس کے بعد کیا ہوا حاجہ غریب نواز کی جو فقیر آئے پانی لینے کے لئے وہ تو بند کیا ہوا ہے بعد میں انہوں نے درخواست کیا بس ہم کچھ میں نہیں ہم پانی پینے کے لئے اور عضو کے لئے پانی کی ضرورتیں لیکن وہ لوگ نہیں چھوڑے خاجہ غریب نواز نے حکم دیا ایک پیالہ لے کر جاؤ وہ کھٹوروں میں وہ کھٹورے میں جو ہے پانی کا سمندر کے قریب میں رکھو رکھ کر پانی کو بلاو یہ پانی یہ کھٹورے میں آ جائے گا وہ پانی کو لے کر آؤ بعد میں ایسا ہی کیے لیکن وہاں پانی پورا سوک گیا جتنی پانی ہے پورا کھٹورے میں آ گیا اللہ رب العزت کی جو خدرت ہے خاجہ غریب نواز کی کرامتیں اللہ تعالیٰ ظاہر کیا بعد میں لوگ پیچیدہ ہے پانی نہیں بڑی تڑپ رہے تڑس رہے پانی نہیں ہے پیتی کے لے پانی نہیں پینے کے لے پانی نہیں آخر میں یہ لوگ پھر درخواست کیے خاجہ غریب نواز ماف کر دیئے اور بعد میں یہی کھٹورے کا جو پانی ہے وہی پانی وہ سمندر میں کیا تو وہ ندی میں ڈالنے کے لے حکم دیا پھر ویسا ہی آج وہ سمندر ہیں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں اور آج کسی لوگ جو اپنا اپنا ٹکانہ بنا دئیے اپنا اپنا کھانے پر اپنے جو ہے معیشت کا زندگی کے لیے بہتا زریعہ بھی بن گیا اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی کرامت کو اسی طرح رکھ کر اسلام دین کو جو ہے اشاد کیا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ